جنیا کو بتا دو جنیا کو بتا دو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ محید ہے آپ لوگ خیزے سے ہوں گے جاز سٹیشن یوٹیوب چینل پر خوش آمدید میری آج کی ویڈیو جاز کیش ویزا ڈیبیٹ کارڈ کے حوالے سے ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے گھر بیٹھ کر جاز کیش ویزا ڈیبیٹ کارڈ کی ریکویسٹ لگانی ہے اور دوسری بات کہ آپ نے کس طرح جاز کیش ویزا ڈیبیٹ کارڈ فری حاصل کرنا ہے تو کافی دوستوں بھائیوں کی ریکویسٹ کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی چلیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آپ نے گھر بیٹھے جاز کیش ویزا ڈیبیٹ کارڈ کی ریکویسٹ کیسے لگانی ہے ہم انٹرنٹ ایسپورور پہ جائیں گے اور جاز کیش ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے کی ویب سائٹ پہ جائیں گے یہ ابھی آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا جاز کیش کا پیج اوپن ہوگا آپ دیکھیں ٹاپ آف دی ونڈو جو ہے موبائل اکاؤنٹ کے نام سے ایک آئیکن ہے اس پہ کلک کریں گے ہم اور نیچے آپ کے سامنے ابھی آپ کو نظر آئے گا ویزا ڈیبیٹ کارڈ ویزا ڈیبیٹ کارڈ پہ ہم کلک کریں گے اس کے بعد ہم ونڈو کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے جی تو یہاں پہ دیکھیں کہ ریکویسٹ پرسنلائز ڈیبیٹ کارڈ اس پہ ہم کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہ ونڈو اوپن ہوگی یہاں پہ ہم کلک کریں گے عرڈ نو پہ اور جیسے ہم عرڈ نو پہ کلک کریں گے تو ہم سے ہمارا موبائل نمبر اور وہ سین ای نمبر مانگے گا تو دیکھیں میں نے اپنا موبائل نمبر انٹر کیا اور نیچے اپنا سین ای نمبر انٹر کیا یہ دونوں کام کرنے کے بعد میں نیکس کروں گا یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کی پرسنل جو اکاؤنٹ ہے اس کی ویریفکیشن کرے گا اور آپ کی فردر ڈیٹیل آپ سے انکوائر کرے گا اب یہ پروسس میں ہے تو یہ نیکس پیج پہ آگیا جی نیکس پیج پہ دیکھیں جی انہوں نے آپ کا نام وہ خود بخود اٹھا لے گا اس کے بعد آ رہے جی آردہ نیٹ کونٹیکٹ نمبر یہ اپشنل ہے ای میل ایڈرز یہ بھی اپشنل ہے اور نیچے آ رہے جی ہو ریفرڈ فور جائز گیا آپ کو کس بندے نے ریفر کیا آپ نے یہ انٹر کرنا ہے اب ہم رائٹ سائٹ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ سی ٹی آ جاتا ہے سی ٹی پہ میں نے اسلام با سیلیکٹ کیا تو نیچے مجھے دو اپشن مل رہی ہیں کہ آپ اس کو اپنے گھرگیہ ڈیسٹ پر مک بلنا چاہتے ہیں یا اپنے موبلنگ بڑھانا چاہتے ہیں تو میرا بھائی جو جن سی ٹی میں موبلنگ مائکرو فرنس بینک کی اویلیبلیٹی ہے وہاں پہ آپ کے پاس اپشن ہے کہ آپ وہاں پہ کارڈ ڈیلیور کرا سکتے ہیں اور جن سی ٹی میں یہ اپشن اویلبل نہیں ہے وہاں پہ آپ کارڈ اپنے گھر کے اڈریس پہ ہی منگوائیں گے جیسے کہ میں نے ابھی سکرین پہ دیکھیں کہ باورپور سیلیکٹ کیا تو باورپور میں مائکرو فرنس بینک نہیں ہے موبلنگ کا تو یہاں پہ کسٹمر کو اپنا ایڈریس دینا پڑے گا چلے جی میں اپنے سی ٹی کا دیتا ہوں یہاں پہ ایڈریس میرے سی ٹی میں چونکہ موبلنگ مائکرو فرنس بینک اویلیبل ہے تو اس لیے میں یہاں پہ اپشن سیلیکٹ کروں گا موبلنگ مائکرو فرنس بینک کی تو اس نیچے انہوں نے میرا موبلنگ مائکرو فرنس بینک ایڈرس دے دیا میں نے اس کو ویریفائی کر لیا ہے تو اس کے بعد میں اس کو نیکس کروں گا جیسے میں نے اس کو نیکس کیا تو آپ دیکھیں کہ نیکس پیج کے اوپر اس نے میری ٹوٹل انفرمیشن اٹھا کے مجھے دے دی اور مجھے کہا کہ جی آپ کنفرم کریں کہ جو آپ نے انفرمیشن دیا ہے ایڈرس دیا یہ اکی ہے اگر میں اس کو ویریفائی کرتا ہوں تو ویریفائی پر کلک کروں گا اگر میرا ایڈرس میں نے غلط انٹر کیا ہے تو میں اس کو ایڈیٹ کروں گا تو اس وقت میرا ایڈ کہ میرے موبائل اکاؤنٹ پہ ایک موبائل پہ ایک میسیج اپیر ہوگا کہ جہاں پہ میں نے اپنا ایم پن دینا ہوگا میں جیسے ایم پن دوں گا تو یہ ٹرانزیکشن سیکسسول ہو جائے گی اور میرا کارڈ کی ریکویسٹ جنریٹ ہو جائے گی اور اگر میں نے اپنا ایم پن نہیں دیا تو میرا کارڈ کی ریکویسٹ جنریٹ نہیں ہوگی چونکہ میرا کارڈ آرہی بنا ہوا ہے تو میں اپنی ریکویسٹ کو کینسل کر رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہ پروسس میں ہے دیکھیں میں نے یہاں سے کینسل کر دی ہے تو ابھی ڈینائے کر دے گا یہ اگر میں یہاں سے اس کو اپنا پن دے دیتا تو میری ٹرانزیکشن ہو جاتی اور میرے کارڈ کی ریکویسٹ آٹومیٹکلی چل جاتی دیکھیں جی یہ پروسس میں ہے ابھی آپ کو میسیج اپیر ہوگا سکرین کے اوپر دیکھیں جی ابھی یہ چل رہا ہے اور ابھی یہ پروسس میں ہے ابھی ہی آپ کو سکرین پر میسیج اٹیمٹ ہوگا کیونکہ میں نے ایک ٹرانزیکشن کینسل کر دی ہے اور یہ آپ کے سامنے ریکویسٹ پروسیڈ نہیں ہو سکی کیونکہ میں نے اپنی ٹرانزیکشن کینسل کر دی ہے جی دوستو آپ نے دیکھا کہ کیسے گھر بیٹھ کر آپ جیز کیش ویزا ڈیابیٹ کارڈ منگوا سکتی ہیں اور جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ کیسے جیز کیش ویزا ڈیابیٹ کارڈ فری منگوا سکتی ہیں تو دوستو فیوری کے مہینے میں جیز کمپنی کی طرف سے ایک آفر چل رہی ہے کہ جو کسٹمر 1 فیوری 2020 سے 29 فیوری 2020 تک ایٹی ایم کارڈ کی ریکوست لگائے گا اس کے بعد 31 مارچ تک اس ایٹی ایم کارڈ سے کوئی شاپنگ ٹرانزیکشن کرے گا تو اس کو ایٹی ایم کارڈ کی جو فیس ہے پانچ سو نینانوی روپے وہ واپس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائے گی یوں آپ کو جیز کیش ویزا ڈیبیٹ کارڈ ایٹی ایم کارڈ فری میں مل جائے گا تو دوستو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت سو پسند ہی ہوگی میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کرک کیجئے گا اور سب سے بڑی بات اپنے قیمتی کومنٹس ضرور دیجئے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کومنٹس کی روشنی میں میں جائز کیش یا جائز کے حوالے سے معلومات آپ لوگوں کو پہنچاتا ہوں تھینکیو ویری مچ اللہ حافظ